اپنی کاروائیاں کرنا ہی ہیں اور کل دو مزید لوگوں کو بھی سٹریٹ ٹرائم میں قتل کیا گیا ہے اور جو ہارے قانون نامس کرنے والے ادارے ہیں وہ صرف پریس ڈریفنگ دے لیتے ہیں اور جسٹیفائی کرتے ہیں اس پورے عمل کو کہ جس میں سٹریٹ ٹرائمز بڑھ رہے ہیں قبائے چھوڑ رہے ہیں گاڑیاں چھوڑ رہی ہیں ووٹر سائیکلیں چھوڑ رہی ہیں اور دو خود ایراز چھوڑ رہے ہیں اور پچھلے ایک سال میں ایک سو پیٹس اپراد سو صرف سٹریٹ ٹرائم میں چیزیں چھیندے ہوئے قتل کیا گیا ہے پیشن کوئی آئیڈیل نہیں ہے لیکن اس طرح کے واقعات تو جب ہوں کہ اس طرح نہیں ہوتے اور اللہ نہ کریں کہ ہمارے موٹ کے کسی وہ شہر میں یہ سب ہونے لگے اللہ نہ کریں لیکن اس شہر کراچی نے کیا فسطوع کیا ہے کہ یہاں کوئی اپنے ہاتھ کو محفوظ نہیں پاتا اور لوگ کرتے ہیں راب کے وقت میں بلکہ اب تو دن دہارے سارے کام ہو گئے ہیں تو کارکون جو ہمارے وسیع میں ان کو جس طرح سے تقلی کیا گیا ہے شریف کیا گیا ہے اس سے بھی کوئی واضح ہوتا ہے کہ حکومت اور کارکون نافذ کرنے والے ادارت اپنی جو ہے وہ کوئی بیفرنٹ نہیں رکھتے تحقیقات کی جائے ہیں اور پتہ کیا جائے کہ یہ کارکون کسی کی گئی ہے نالے کی طرف ایک کچھا راستہ جاتا ہے اس راستے کے اوپر جا کر بدل کرنا اس سے ایسی غتمی بات کروں کہ جس کے نتیجے میں کچھ لوگوں کے اوپر یہ الزام جائے لیکن یہ تحقیقات کرنا